بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے عمرہ کرنے کا جو بازدابطہ طریقہ ہے سنت کے مطابق اس کی سلسلے میں بات کرنی ہے اور میں بیت اللہ کے سامنے ہوں اور یہ الحمدللہ عمرہ جاری ہے اور میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ عمرہ ایک بڑی فضیلت والی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس عمد کو دی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے تابعو بین الحج والعمرہ بار بار حاج اور عمرہ کرنا یہ روزی کو بڑھا دیتا ہے عمر کو بڑھا دیتا ہے تنگستی کو ختم کر دیتا ہے کناؤں کو زائل کر دیتا ہے اور اس کا بہترین طریقہ کہ جب انسان ائرپورٹ پہ پہنچے تو اپنا جو احرام ہو اور بیلٹ ہو یہ اپنے ہینڈ کیری کے اندر ہو اور جب اس کی بورڈنگ وغیرہ ہو جائے بورڈنگ کار اس کو مل جائے تو پھر وہاں جا کر اچھی طرح وضو کر لے غسل کر لے اور احرام پہن لے احرام دو چادرے ہیں مردوں کی اور عورتوں کے احرام وہی لباس ہے تو صلح وہ نہ ہو جیب اس کو پر نہ ہو اوپر بیلٹ باندھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نیت العمرہ کی یعنی کہ نیت سے دو رکعت نماز پڑھیں گے اور اس میں ہم نے سرٹ کو ٹھانک کر نماز پڑھنی ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے نیت نہیں کیے ہم صرف اس نیت کرنے کے لئے دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اگر موقع نہ ملے تو کوئی حرج نہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا عمرے میں اور جب آپ لوگ الحمدللہ احرام باندھ لیں گے دو رکعت نماز ادا کر لیں گے تو پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا سر ننگا کر دینا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے جس کا یہ مفہوم ہے اللہم اینی ارید الامرہ تا فیسرہا لی و تقبلہا منی اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے عمرہ کرنے کے رعدہ کر لیا تو میرے لئے یہ عمرہ آسان کر دے اور میری طرف سے اس کو قبول کر لے تو عمرہ کرنے کی نیت کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں قبل غور اللہ سے مانگی ہیں ایک تو یہ فرمایا کہ اے اللہ اس عمرے کی جو مشکلات ہیں وہ آسان کر دے مطلب یہ عمرے میں قدم قدم پر مشکلات ہیں اور آسانی کی دعا کی گئی کیونکہ ہر زمانے کے اعتبار سے عمرے میں انسان کے اپنی جو فطرت ہے ہر ایک جو اپنا مزاج اس کے خلاف یہ باتیں ہوں گی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عمرے میں مشکلات کا ہونا لیکن اس کی لئے آسانی کی دعا مانگنا اور دوسری دعا مانگی کہ یہ اللہ میری طرف سے قبول کر لے کیونکہ دکھلاوہ ریاکاری کا بہت زیادہ شعبہ ہوتا ہے تو اس لئے دعا مانگی گئی کہ اللہ میری طرف سے قبول کر لے جب قبول چیز ہو جاتی ہے تو وہ پھر اللہ کے ہم بہت زیادہ قابل رحمت اور قابل برکت ہوتی ہے باعث سے برکت اور باعث سے رحمت ہوتی ہے پھر جب آپ الحمدللہ احرام آپ نے پہن لیا یہ دعا پڑھ لی اب عمرے میں تین فرض اور جو پہلا فرض ہے عمرے میں دو فرض ہے پہلا جو فرض ہے اس کی تین شکے ہیں نیت کرنا احرام کا پیننا اور تلبیہ پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمدہ و نعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ تین دفعہ پڑھنا اور احرام کی حالت میں اس کو زیادہ پڑھتے ہی رہنا اور نمبر دو جو خانہ کعبہ میں پہنچیں گے تو آپ دائیں کندہ ننگا کر کے تواف شروع کریں گے تو سات چکر بیت اللہ کے لگانا یہ بھی فرض ہے یہ دو فرض ہو گئے اور تین واجب ہیں حلق کرانا سر کا موڑنا اور سعی کرنا صفحہ اور مروہ کے درمیان جو سات چکر ان کو پورا کرنا صفحہ سے شروع ہوتا ہے تو یہ پہلا جو واجب ہے وہ ہے حلق کرانا دوسرا واجب سعی کرنا یعنی صفحہ سے شروع اور مروہ ایک مروہ سے شروع صفحہ دو اس طرح کی چکر نمبر تین دو رکعت نماز واجب وطواف ادا کرنا اب یہ عمرہ عمرے کی اداگی ہو چکی ہے اب اس کے بعد صفحہ اور مروہ جب شروع کرے تو ہر صفحہ پر کھڑے ہو کر اللہ سے خوب آجی سے دعا مانگے کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے دعا قبولیت کے مقامات بھی ہیں قبولیت کے اوقات بھی ہیں دونوں چیزیں جمعہ قبولیت کے اوقات بھی ہوتے ہیں حالت احرام میں اور قبولیت کے مقامات یعنی یہ ساری جگہیں اللہ پا نے یہ فرمایا کہ صفحہ اور مروہ پہاڑی میری نشانی ہے جو حج یا عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ تواف کریں تو وہ تواف یعنی کہ ضرور کرے گا اس کے بغیر حج اور عمرے کی اداگی نہیں ہوگی اور میں دعا گو ہوں جو میری اس ویڈیو کو سننے والے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس جگہ پر لے کر آئے آپ خانہ کعبہ سامنے ہے الحمدللہ اس امت کے لئے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ لوگ عمرے کے لئے آتے جاتے رہتے ہیں اور ان مقامات میں دعا قبول ہوتی ہیں میں دعا گو ہوں جو امت مسلمہ کی جتنا افراد دنیا سے چلے گئے اللہم اغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سب کی مغفرت بخشت فرمایا خصوصا میرے والد صاحب میرے بھائی عزیز و آخر رشتہ دار قوم قبیلے کی جتنے بھی ہیں امت مسلمہ کی جتنے بھی افراد دنیا سے جا چکے اور جو موجود ہے اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور کاملو الائیمان کاملو الاعمال بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين